ہمیں کے حواد دو 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 با مو achieved سfamilyنا اللست teve huppar Đینا م اور جیشنی شبی ارہم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں عرفان تلگامی جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہے کریڈے کے جو جل شکتی ساب ڈیوینگ ایسی ہے یا تیس سال یا پینتی سال ہو گئے اس محکمے میں کھالی دو ہزار یا تین ہزار تنخوا لیتے ہوئے یہ لوگ اب یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیپٹین گورنر سے خاص کر اگر بات کریں یہ ڈیوڈنل کمیشنر سے بھی یہی ریکیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو سرویسز ہیں وہ ریگلائز کی جائے تاکہ ان کے بچوں کو بھی کسی بڑے سکول میں داخلہ مل سکے کیونکہ یہ مجبور ہے اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولوں میں ڈالنے کے لیے کیونکہ جب ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وقت پر کبھی ان کے گھر میں یا دوائی یا کھانا بھی نہیں ہوتا ہے لہٰذا ان کی ریکیسٹ ہے گورنر انتظامیہ سے کہ ان کی اس مانگ کو جلد جلد پورا کیا جائے ورنہ یہ لوگ سٹکوں پہ نکلنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے موسیقی موسیقی ہم نے اس سے پہلے بھی بہت درنے دی ہے ہم نے ہم گورنمنٹ سے موسیقی 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 ہے ہمارے منیم ویجی ایکٹ اور رگولار لیشن ہم پر ایکٹ لاغو کیجئے ہم نے اس سے پہلے بھی بہت بہت پروٹس کیا ہے مگر ہمیں انصاف نہیں ملائے ہم انصاف چاہتے ہیں ہمیں انصاف چاہے ہیں ہمارے سکول ہمارے بچوں کے لیے ہمیں فیس نہیں ہے ہمارے ماباو کے لیے ہمیں دعاوں کے لیے پیسہ نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہم اس زندگی ہمارے لیے وابال بن گئے ہم چاہتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے منیم ویجی ایکٹ لاغو کریں اور ہمارے رگولار لیشن لاغو کریں